عبودعوں شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات تھے حضرت جعفر تیار مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے جنگ موتہ میں شہید ہو گئے وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حدیث کو اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے معبوب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے ان کی زوجہ کا نام اسمام بنت امیس تھا حضور نے فرمایا اسمام میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی بچے قریب آئے حضور کو پتہ ان کے والد شہید ہو گئے نبی پاک نے اپنی نا کمبارک ان کے رخصاروں پر رکھے پھر حضور نے ان کا ماں تھا چوما پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا فرمایا حجام کو بلاؤ نہ ذرا ان کے بال تراشے کتنے کتنی بڑے ہو گئے حجامت ہونے بڑے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ آتا کیا فرمایا کوئی آہو بقا نہ کرنا میرے بھائی پر اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا حضرت جعفر تیار کے گھر والوں کے لئے غزور نے شہابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں ان کے لئے کھانے پکا کے لاؤ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے باتیں کرتے حضرت اسمار رونے لگیں یہ ابو دعو شریف میں مصند امام محمد بن حنبل میں چمکتے جملے عرض کرنے لگے غزور میرے بچوں کا کیا بنے گا کون کفالت کرے گا قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے یتیموں کے لیے غزور کا نوازنے کا کیا انداز ہے فرمایا اسمار تو فکر نہ کر انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا قیامت کے دن میں ان کا وارث بنوں گا تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا آخرت میں بھی سرپرستی کروں گا آخرت میں بھی ان کا خیال رکھوں گا آپ غور تو فرمائیں تودے تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہمات اس طبقے کے ساتھ